اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ چھوٹی بچیوں کے بہت ہی خوبصورت اور پیارے سے ڈریس کی ڈیزائننگ آپ سے شیئر کروں گی ان میں سے تین ڈریس میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنائی ہے جو گیارہ سال کی ہے آپ کیوں کہ شادیوں کا سیزن چل رہے ہیں شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو میں نے بہت سارے ڈریس سٹیچ کی ہیں جن میں سے مجھے جو بہت زیادہ پسند آئی ہیں جو بہت زیادہ میرے فیورٹ ڈریس ہیں ان کی میں نے آپ سے ڈیزائننگ شیئر کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس ڈریس کی ڈیزائننگ آپ سے شیئر کروں گی یہ میں نے لہنگا بنائی ہے اس کی اوپر میں نے جاما وار کی شارٹ شیٹ بنائی ہے اس لہنگے پہ جو کنٹراس ہے وہ مجھے بہت زیادہ زبردست لگ ہے نیچے پنک کلر کا میں نے لہنگا بنائی ہے اور اوپر سکن کلر کی میں نے اس کی چولی بنائی ہے لہنگ ایک نیچے جو میں نے کپڑا یوز کی ہے وہ جاما وار کی ہے اور اوپر جو نٹ ہے وہ فینسی نٹ میں نے یوز کی ہے یہ لہنگا میں نے جس بچی کے لئے سٹیچ کی ہے وہ تقریباً چار سال کی ہے اس بچی کی ایج کے لحاظ سے میری بہت زیادہ کوشش تھی کہ جو میں اس کا لہنگا بنوں وہ بہت زیادہ ہیوی نہ ہو مطلب سمپل بھی ہو اور دیکھنے میں بہت زیادہ پیارے لگے اس لئے صرف اس کی جو چولی ہے اس پہ میں نے لہسز لگائی ہے نیچے لیں گا میں نے بالکل سمپل رکھا ہے تار والی جب پیکو اس کو کرواؤں گی تو اس کا جو گھیرے قوالیوں میں وہ تھوڑ سے زیادہ ہو جائے گا اس لہنگی کے ساتھ میں نے یہ اورنج کلر کا کنٹراس میں دوپٹہ لی ہے اس دوپٹے پہ میں کوئی لہس وغیرہ نہیں لگاؤں گی صرف اس کو پیکو کرواؤں گی اس لہنگی کے چولی پہ میں نے گلے پہ شیشہ لیس لگائی ہے بازو پہ اور نیچے والی سائی پہ سے فرنٹ پہ ایک میں نے گولڈن ڈوری کا یوز کیا ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں سیکلی نظر آ رہا تو اس شرٹ کی پر میں نے وہ گولڈن ڈوری بھی لگائی ہے اب میں آپ کو ایک اور لہنگا چیک کرواتی ہوں یہ اسی بچی کی چھوٹی بہن ہے یہ تقریباً ہے دھائی سال کی جس کا میں نے یہ لہنگا بنائی ہے ان دونوں کی جو لہنگیں میں نے بنائی ہے ان کی ڈیزائننگ تقریباً سیم ہی ہے اس پہ بھی میں نے یہ لہنگا بنائی ہے اس کا نیچے ابھی میں نے پیکو نہیں کروائی تار والی پیکو کرواؤں گی اس کی جو شرٹ ہے وہ تھوڑی سی میں نے ڈیفرنٹ بنائی ہے اس کی شرٹ پہ صرف گلے پہ اور بازو پہ میں نے شیشہ لیس لگائی ہے اور پنگ کلر کی جو پٹی ہے وہ میں نے بازو پہ اور نیچے لگائی ہے اس پہ بھی میں نے جو دوپٹہ لیا ہے وہ اورنج کلر میں لیا ہے انہوں لینگیں میں نے چونٹ والے بنائی ہیں اب میں آپ کو ایک اور ڈریس چیک کرواتی ہوں یہ ڈریس بھی نہیں بچیوں کے ہیں جن کے میں نے یہ لینگیں سٹیچ کی ہیں بچیوں کی پوپو کی شادی ہے تو انہوں نے جو لینگیں میں نے سٹیچ کی ہیں وہ تیل مہدی والدن ڈال لیں ہیں اور یہ جو ڈریس میں نے سٹیچ کی ہیں یہ انہوں نے اپنی پوپو کی مائیوں والدن ڈال لیں شرٹ میں نے بلکل سمپل رکھی ہے صرف بازو پہ اور گلے پہ میں نے شیشے لیس لگائی ہے یہ لینگے کی جو چولگیوں پہ میں لگائی تھی اس سے بچ کی تھی تو میں نے اس کی اوپر لگائی ہے یہ میں نے شرارہ بنائی ہے تو شرارے پہ میں نے نیچے جو کپڑا لگائی ہے یہ ان کی ممہ کا کوئی دپٹہ پڑا ہوا تھا تو اس دپٹے کے انہوں نے نیچے یہ شرارے بنوائی ہے یہ دو میں نے ڈریس ٹیچ کی ہے ایک ڈھائی سال کی بچی کا اور ایک چار سال کی بچی کا ان شراروں کے نیچے میں نے کوئی لیس وغیرہ نہیں لگائی اس پہ تار والی پیکو کرواؤں گی تار والی پیکو میں اس لیے زیادہ کرواتی ہوں کیونکہ اس سے والیوم جوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جو پہنے کے بعد وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اب انہی بچیوں کے میں نے دو اور ڈریس ٹچ کی ہیں یہ سمپل بالکل ڈریس میں نے سٹچ کی ہیں کپڑا جو ہے ان کو کٹ پیس میں ملا تھا تو اس وجہ سے اورنج جو کپڑا ہے اس کا یوزمنٹ اور سا زیادہ کی ہے بازو کی لیند پوری کرنے کے لیے گلے پہ صرف پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ لیس لگائی ہے گول گلہ بنائی ہے اور یہ میں نے ڈبل کر کے اورنج کلر میں کپڑا لگائی ہے تاکہ جو بازو کی لیند ہے وہ پوری ہو جائے اور نیچے ہلکی سی ہاف انچوڑی میں نے پٹی لگائی ہے اب یہ ایک ڈریس آپ کو چیک کرواتی ہوں بنانے تو میں نے فراگ تھے لیکن کپڑا کم تھا تو اس وجہ سے ان دونوں کی شرٹ بنی ہے یہ ڈھائی سال کی بچی کی میں نے شرٹ بنائی ہے اس کے نیچے میں نے یہ ٹکڑیوں والی سموسہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ میں نے کی ہے گلے پہ سیم ویسے ہی میں نے پٹی بنائی ہے اور اس پہ میں نے سائیڈ پہ بازو کی سائیڈ پہ میں نے اورنج کپڑا لگائی ہے بازو کی چڑائی پوری کرنے کے لیے جو دوسری شرٹ تھی اس کی میں نے لمبائی پوری کرنے کے لیے لمبائی والی سائیڈ پہ لگائی تھا اور اس کی چڑائی والی سائیڈ پہ یہ کپڑا لگائی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو تین ڈریس اور چیک کرواؤں گی جو میری اپنی بیٹی کے لیے ہے تو پہلا ڈریس یہ والا ہے بلیک کلر میں کپڑا گھر پڑا ہوا تھا جو ڈوری ہے وہ بھی گھر پڑی ہوئی تھی تو ان کا استعمال کر گئے تو میں نے یہ ڈریس اس کا سٹیچ کی ہے اس کی میں نے سٹینڈر سائز میں شرٹ سلائی کی ہے چار بار میں نے یہ ڈوری لگائی ہے بازو پہ بھی اور نیچے دامن پہ بھی اور اس کے نیچے میں نے کھلا سا پلازو بنائی ہے پلازو پہ صرف دو بار میں نے یہ ڈوری لگائی ہے اس ڈریس کی مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو میں نے اپنی چینل پر سٹیپ بائی سٹیپ اپلوڈ کی بھی ہے اگر آپ یہ ڈریس سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا میں نے پلازو کی علیدہ کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس ڈریس کی علیدہ کی ہے اس کی اوپر میں نے یہ شرٹ بنائی ہے فینسی نیٹ میرے پاس گھر میں موجود تھی پائپنگ بھی اس کی اوپر میں نے جو لگائی ہے وہ بھی میرے پاس گھر میں موجود تھی ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ اوپر اس کے اوپن شرٹ بنائی ہے جو پہننے کے بعد بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اس اوپن شرٹ کی جو کٹنگ ہے وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے کی ہے بیک سائٹ پہ میں نے شارٹ جوک بنائی ہے نیچے چنٹوں والا میں نے گھیر بنائی ہے اور اس جو اوپن شرٹ کی جو شیپ ہے وہ میں نے ٹیل کی شیپ دی ہے یہ جو ڈریس ہے اس کو آپ کسی بھی ایون پہ ایزی لی کیری کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا اور سمپل سا ڈیزائن ہے اس ڈریس پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں کلر آپ کچھ اچھے سے ایڈ کر سکتے ہیں اور لیس ڈری کی جگہ آپ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس پہ پہننے کے بعد اس ڈریس کی جو فائنل لکھ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی تو یہ دیکھیں پہننے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہے اب چلتے ہیں اگلے ڈریس کی طرف جو میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے اور میری بیٹی کا بھی فیورٹ ہے یہ فراغ میں نے فل وائٹ بنائی ہے تو اس کے نیچے اس گھیر کا والیم زیادہ کرنے کے لیے میں نے کین لگائی ہے تو اس کے بہت سارے سٹیپ ہیں اس کا جو گھیر ہے وہ کھلا کرنے کے لیے اس کا والیم بڑھانے کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ مجھے کنٹراس پہلے تو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کون سا کروں بہت زیادہ کلر رکھنے کے بعد جو اورنج کلر ہے وہ مجھے اس کی اوپر بہت زیادہ چلا گرہ تھا اور اس سے پہلے میرے بیٹی نے یہ کنٹراس ڈالا بھی نہیں تھا کنٹراس میں میں نے فریش اورنج کلر میں یہ فینسی نیٹ لی ہے بازو میں نے کف والے بنائی ہے آگے میں نے یہ بازو چنٹ والے رکھیں آگے میں نے لاسٹک ڈالا ہے اس شیر پہ میں نے لٹکن والی لیس گولڈن کلر میں یوز کی ہے جو پہنے کے بعد بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو فراغ پہ میں نے کوئی فالتو لیس وغیرہ نہیں لگائی صرف اوپر بارڈی پہ میں نے یہ شیش لیس لگائی ہے فینسی صرف میں نے اس پہ شیش لیس اور گولڈن یہ لیس لگائی ہے جس کی وجہ سے اس فراغ کی خوبصورتی میں مزید صاف ہو گیا نیچے میں نے تار والی پیکو کروائی ہے والیم بڑھانے کے لیے تو اس کی فائنل جو لک ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دوں گی تو پہننے کے بعد اس کی فائنل لک کچھ اس طریقے سے ہوگی یہ میں نے اپنی بیٹی کا عید کے لیے ڈریس ٹچ کیا تھا تو یہ ڈال کر میں نے اس کی عید پہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم موبائل کے کیمرے کی خرابی کی وجہ سے یہ جو اس کی کلر ہے وہ صحیح اٹھ کر نہیں آرہے مطلب جو اورنج کلر ہے فریش اورنج کلر ہے وہ صحیح اٹھ کر نہیں آرہا بس یہ میں نے تھوڑی سی ایفٹ کی تھی اس کو ڈال کر میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنانی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ خواہش تھی اس فراہ کی جو میں نے یہ سٹچ کی ہے یہ میں نے بہت ہی کم بجٹ میں یہ فراہ سٹچ کی ہے اس کی کٹنگ و سٹچنگ کی ویڈیو بھی میں نے اپنی چینل پر سٹیپ بے سٹیپ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ آپ سیکھ لیجئے گا اب چلتے ہیں اگلے ڈرس کی طرف اگلے ڈرس بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے اور کم بجٹ میں سلائی ہونے والا ڈرس ہے یہ ڈرس میں نے اپنی بھائی کی منگنی پہ اپنی بیٹی کے لیے سٹیچ کی ہے اس ڈرس کی اوپر میں نے خود ہاں سے میرر ورک سارا کی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ پیارا خوبصورت لگ رہا تھا گولن کلر میں میں نے اس کی اوپر کنٹراز کی ہے سموسہ لیس لگائی ہے چاکس پہ دوپٹہ میں نے نیٹ کا لی ہے اس کے سائیڈ پہ میں نے چوڑی پٹی والا گھوٹہ لگائی ہے میں اپنی بیٹی کا ہاری ورن پہ جو ڈرس ہوتا ہے وہ خود سٹیچ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو بزار سے اس طرح کی ڈرس ایک تو ملتے بھی نہیں ہے اگر مل جائیں تو وہ بہت زیادہ مہنگے پڑ جاتے ہیں میری اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بنانے کا مقصد دی ہی ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے آئیڈیاز لیں اور اپنی اپنی بچوں کے اچھے اچھے آپ ڈرس خود سٹیچ کریں گھر میں اس ڈرس کے نیچے میں نے شرارہ بنائی ہے شرارہ صحیح میں نے کھلا سے بنائی ہے سائیڈ میں میں نے یہ ٹسر لگائی ہے فینسی اور گھوٹہ پٹی لگا کر اس کو مزید خوبصورت بنائی ہے اس ڈرس کی جو فائنل لکھ ہوگی پہنے کے بعد وہ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گی امید آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو جو اس کی فائنل لکھ ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں دیتی ہوں تو یہ ہے اس کی فائنل لکھ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ